الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وصحبِهِ اجمعین اما بعد میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں اللہ اللہ کا کرم اور حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عراب کو مسلمان بنایا اور زندگی کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں جتنی چیزیں زندگی میں پیش آ سکتی ہیں اسلام نے سب چیزوں کی رہنمائی کی ہے دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں انسان کی کوئی بات ایسی نہیں کہ اسلام نے اس کی رہنمائی نہ کی اور اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہو بعض باتیں تو وضاحت کے ساتھ بیان کی گئیں اور بعض باتوں کی طرف اشارات کیے گئے اور کچھ اصول و ضوابط کچھ کلیات بتائے گئے کہ اس کے لحاظ سے آدمی مسائل کا استمباد کر سکتا ہے انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت حکومتوں کا نظام بھی ہے اقتدار میں آنا بھی ہے ملک میں امن و سلامتی کا قیام بھی ہے اس سلسلے میں بھی اسلام نے ہماری عوراب کی رہنمائی کی ہے ابھی چونکہ ایک ہفتے کے بعد یعنی تیس نومبر کو آنے والے جمرات کو جس اسٹیٹ میں ہم عوراب رہتے ہیں یعنی تلنگانہ اسٹیٹ اس میں اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے اس پسمندر میں میں نے چاہا کہ الیکشن کے سلسلے میں شرعی نکتے نظر سے آپ کے سامنے کچھ وضاحت کی جائے کچھ باتیں پیش کی جائے جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو الیکشن اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ جو پارٹی اقتدار میں آئے اس کی حکومت ہو اور وہ اسٹیٹ کے ملکی الیکشن ہو تو ملک کے نظام کو چلائے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات بطور تمہید یہ یاد رکھئے کہ اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے حکومت کا وہ اسلام کا نظام شورائی نظام ہے شورائی نظام کی شکل کیا ہوگی اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ان جزیات میں اور ان سروعات میں فی الحال میں داخل ہونا نہیں چاہتا لیکن اسلام کا جو نظام ہے نظام حکومت ہو نظام ادارہ ہو یہ اصل میں شورائی نظام ہے اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد بھی دنیا میں جو سسٹم رائج تھا رائج ہے اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی بہت سالوں تک رائج رہے وہ مختلف سسٹمز تھے اور ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج کل ایک سسٹم ایک نظام غالب آ چکا ہے اور دنیا کے اکثر ملکوں میں وہی نظام ہے اور وہ ہے جمہوریت جمہوریت یعنی جمہوری نظام جمہوری نظام سے پہلے عام طور سے جو نظام تھا وہ نظام تھا قبائلی نظام قبائلوں کی حکومت ہوا کرتی تھی خاندانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی آج بھی بہت سارے ممالک نہیں تو بعض ممالک کیسے ہیں جہاں قبائلی نظام رائج ہیں قبیلے کا بڑا قبیلے کا چودھری جو فیسرہ کر دے گا اس فیسرے کو ماننا ہے اور بعض جمہور پر حکومتیں بھی خوف کھاتی ہیں حکومت بھی ڈرتی ہے کہ اس قبیلے پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے خانہ جنگی ہو سکتی ہے تو حکومتوں کا نظام ایک قبائلی نظام بھی تھا اور ایک نظام اسی طرح خاندانی نظام بھی تھا جو فیملی بادشاہ ہیں تو اسی فیملی کے افراد بادشاہ بنیں گے والد کا انتقال ہو گیا اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا بیٹا کا انتقال ہوا اور پھر جو اس کے قریبی ہے وہ بادشاہ بنے گا یہ سسٹم ابھی بھی دنیا کے بعض ملکوں میں رائے ہیں اور حکومتوں کا نظام یہ بھی تھا کہ طاقت کے بلبوتے پر ہو جس کے طاقت اس کے حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کی بھی حکومت رہی ہے اور ایک خاندان مسلمانوں کے خاندان نے دوسرے خاندان سے لڑائی لڑی ہے حکومت کی توسیح کیلئے حکومت بڑھانے کیلئے حالانکہ دونوں مسلمان ہیں لیکن مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے یہ کیوں یہ اپنے حکومت کی توسیح کیلئے اپنے نام و نمود کے لئے کہ اس خاندان اس فیملی کی حکومت رہی ہے تو حکومتوں کا جو دنیا میں رواج رہا ہے قبائلی نظام بھی رہا ہے خاندانی نظام بھی رہا ہے طاقت کے بلبوتوں کا بھی نظام رہا ہے اسلام نے جو تصور پیش کیا وہ شورائی نظام پیش کیا اور میں نے بتایا کہ شورائی نظام کوئی ایک حتمی شکل نہیں ہے بلکہ اس کی شکل و صورت الگ الگ ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد جب یہ بات آئی کہ خلیفہ کون بنے گا کچھ لوگوں نے کہا کہ انسار میں سے ایک ہو جائیں اور پھر مہاجرین میں سے ایک ہو جائیں گویا کہ دو گروب بن جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے انہوں نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمائیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے اور ایک آیت میں تین بار ان کا تذکرہ آیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں انہیں نماز کے لیے امامت بھی سوپی بہت سارے اسفار میں نبی کے ساتھ تھے اس لیے ان سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ہے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور پھر بیعت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو بقی صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خود حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے تذکرہ کیا تھا اور بھی لوگوں نے گویا کہ نامزد کر دیا گیا ان کو خلیفہ بنائے گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب مسجد میں ان پر وار کیا گیا قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ جابر نہ ہو سکے چند ایام کے بعد تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو سات افراد کی کمیٹی تھی اور یہ فرمایا کہ ان میں سے کوئی خلیفہ بنے گا لیکن میرا لڑکہ چونکہ ان کے لڑکے کا بھی نام تھا فرمایا میرا لڑکہ خلیفہ نہیں بنے گا یہ میں نے سات افراد اس لیے بنائے کہ ایک طرف اگر تین ہو جاتے ایک طرف تین ہو جاتے تو برابر برابر ہو گئے پہلو کون سا راجے ہوگا تو سات آدمی کا میں نے اتقاب کیا کہ ایک طرف چار ہو جائیں گے ایک طرف تین ہو جائیں گے میرا لڑکہ خلیفہ نہیں بنے گا اگر خلافت کوئی شان و شفت اور فقر کی بات ہے تو عمر بن خطاب خلیفہ بن گیا ہے یہ پورے قبیلی اور پورے خاندان کیلئے فقر کیلئے کافی ہے اور اگر یہ خلیفہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان کی پکڑ ہوگی تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بعد میرے خاندان میں سے کسی کی پکڑ ہو جائے میں یہ کہنا تھا کہ اسلام نے شورائی نظام پیش کیا ہے اور شورائی نظام کے مختلف انداد ہو سکتے جو میں نے آپ کے سابنے مثال پیش کی آج دنیا میں جو رائے تھے وہ جمہوریت کا نظام ہے جمہوری نظام ہے کیا ہم جمہوری نظام کیا ہے جمہوری نظام یہ ایک اکثریت جس بات کو صحیح کہہ دیں وہ صحیح ہے چاہے اکثریت میں کہنے والے پاگل ہوں دیوانے ہوں اقل مند ہوں پڑھ لے کے اس سے کوئی بہت رہے ہیں اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں ایک طرز اگر دس انتہائی اقل مند آدمی ہیں انتہائی اقل مند آدمی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے دوسری طرز گیارہ آدمی ہیں آقل و بالگ ہیں لیکن بے اقوف ہیں انپڑھ ہیں ہاں بالگ ہیں مجنون نہیں ہیں پاگل نہیں ہیں دیوانے نہیں ہیں لیکن پڑھ لکھی نہیں ہے وہ بے اقوف ہیں تو جس کی طرح گیارہ آدمی نے کہا بے اقوفوں نے کہ یہ ہونا چاہیے بات ان گیارہ کی مانی جائے گی دس پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو آج جو دنیا میں رواز ہے جو سسٹم ہے وہ جمہوریت کا سسٹم رائد ہے ہمارے ملک میں بھی جمہوریت کے لینام ہیں اور میں نے کہا کہ ابھی ایک ہفتے کے بعد جمہوریت کے دن تیسے نومبر کو اس اسٹیٹ میں جس میں فلحال ہم اور آپ رہ رہے ہیں یعنی تلنگانہ اسٹیٹ میں یہاں اسمیلی کا الیکشن ہونا ہے الیکشن جمہوریت کے ایک شکل ہے اور ڈالا جاتا ہے جس کو افصیرت مل جاتی وہ آدمی جیت جاتا ہے وہ پارٹی جیت جاتی ہے اور پھر اس کی حکومت بنتی ہے شرعی نقطہ نظر سے جمہوریت صحیح ہے یا غلط ہے فلحال اس بحث میں پڑھ دے کی ضرورت نہیں ہے اسلام نے تو شرائی ندان پیش کیا ہم جمہوری ندان کو قبول کریں یا نہ کریں دیکھئے جمہوریت کا جو سسنم ہے وہ اسلام کا سسنم نہیں ہے تو کیا ہم اسے چھوڑ دیں ہم اوٹ نہ ڈالیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جمہوریت کا سسنم اگرچہ غلط ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ہمارا ملک میں جو بھی سسنم ہوگا وہ یقیناً اسلام کے مطابق تو نہیں ہوگا فرحال جو صورتحال ہے اس پس مندر میں جو بھی سسنم ہوگا وہ ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہوگا وہ شریعت کے مقالف ہوگا مغایر ہوگا اور یقیناً وہ چیز بری ہوگی غلط ہوگی تو کیا ہم دسبردار ہو جائیں نہیں دسبردار نہیں ہونا ہے ہمارے علماء نے جب اس ملک کو آداد کیا گیا تھا اور یہ ملک آناد ہوا تھا اس وقت میں یہ بات آئی تھی کہ سسنم جو ہے جمعونیت الیکشن ہو سی نہیں ہے تو علماء نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے اخف و ضررین کو اختیار کیا ہے یہ قوائد فقیہ میں ایک قائدہ ہے اخف و ضررین کو اختیار کرنا کہ جب دو بری سیدھے ہو یا دو پریشان کن تیوے ہو دو باتیں دونوں غلط ہیں تو ہمیں ان میں سے کم نقصان والی چیز کو اختیار کرنا چاہیے ہمیں کرنا یہ ہے کرنا یہ کرنا یہ بھی غلط ہے ہمارے لحاظ سے یہ بھی غلط ہے ہمارے لحاظ سے تو کرنا کیا ہے اس میں دیکھیں اخف و ضررین کون ہے کم نقصان دے کون ہے اسے اختیار کے میں چاہیے اب دو صورتیں ہم الیکشن میں اوڈ ڈالے یا نہ ڈالے ہم کہیں گے نہیں ڈالیں گے اس لیے کہ ہمارے شریعت کے نرام کے مغائر ہیں لیکن ہمارے نہ ڈالنے سے کیا سسٹم بدل جائے گا سسٹم بدلے گا نہیں سسٹم بدلے گا نہیں تو ہمارے لئے ڈالنا مناسب ہے نہ ڈالنا مناسب ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے آپ کہیں گے ڈالنا غلط ہے ہم کہیں گے نہ ڈالنا بھی غلط ہے ہم نہ ڈالیں گے کوئی غلط آدمی سامنے آ جائے گا جیت جائے گا تو ڈالنا بھی غلط ہوا اوٹ نہ ڈالنا بھی غلط ہوا جب دونوں غلط ہوا تو اخف و ضررین کون ہے ہلکہ پن کس میں اسے دیکھنا ہے ہلکہ پن اس میں کہ اوٹ ڈالا جائے ہمارا ہم اوٹ ڈالیں گے قوی امکان ہے بہت سارے علاقوں میں کہ ہم جسے اوٹ ڈالیں گے وہ جیت کر سامنے آئے گا اور اگر ہم نے اوٹ نہیں ڈالا ہم اوٹ سے دسپردار رہے دور رہے تو یقینا دوسرے لوگ جسے اوٹ ڈالیں گے وہ جیت کر سامنے آئے گا اور وہ ہمارے من کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہمارے سماج کے لیے لقصاندے بھی ہو سکتا ہے اس لیے ڈالنا نہ ڈالنا ان دونوں میں سے بہتر یہ ہے بلکہ بعد فقہ نے لکھا ہے کہ واجب ہے سیقی نکتے نظر سے بعد علماء اور فقہ نے بعد نے کیا اکثریت نہیں یہ بات کہی ہے آج کیسنا سے منظر میں کہ اوٹ ڈالنا واجب ہے واجب ہے واجب ہے ابھی اوٹر کارڈ بن رہے ہیں علماء اکرام کی بار بار اپیلے آ رہی ہیں کہ جنوری انیس سو چوبیس کے لحاظ سے جس کی بھی عمر اٹھارہ سال ہو چکی ہے ہو جائے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ اوٹر کارڈ بنا لے اور الیکشن میں اپنا اوٹ ڈالے تو اکثریت کے لحاظ سے اوٹ ڈالنا واجب ہے ضروری ہے اور آپ کے ذہن میں اگر خلجانوں کے کیسے یہ شورائی نظام کے خلاف ہے تو آپ یہ سنجھیں کہ یہ خفو بارہ رہن ہے دو نقصان دے چیزوں میں ایسا یہ حلقہ نقصان والا ہے اور ہمیں اسے اختیار کرنا ہے دوسری بات یہ کہ اوٹ کے شرعی حیثیت کیا ہے یہ تو میں نے بتایا کہ واجب ہے ڈالنا ڈالیے اوٹ ڈالنا واجب ہے لیکن ہم جو اوٹ ڈالیں گے اس کے شرعی حیثیت کیا ہے ہم شریعت کے کس خانے میں اسے رکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں ہم کوئی گواہی دے رہے ہیں ہم کوئی خرید و فروخ کر رہے ہیں ہم کوئی پیٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو یہ سلسلے میں بھی ہمارے سوکانے علماء نے اچھی طرح علاہت کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئے یہ مضامین لکھے گئے سیکڑوں فتاوے دیئے گئے اوٹ کی شریع حیثیت کیا ہے اوٹ کی شریع حیثیت مختلف ناحیوں سے ہے اوٹ کی ایک شریع حیثیت یہ ہے کہ وہ شہادت ہے گواہی ہے ہم نے جسے اوٹ ڈالا ہے ہم نے اس بات کی گواہی بھی ہے کہ ہمارے علاقے سے اسمیلی کے لیے دس لوگ بیس لوگ پتیس پچاس لوگ کھڑے ہوئے ان پچاسوں میں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے لحاظ سے یہ سب سے اچھا نہیں ہوگا گواہی جھوٹی نہیں ہونی چاہیے جھوٹی گواہی پر بہت وعید آئی ہے شدید وعید آئی ہے اور جھوٹی گواہی قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ہے گواہی سچی ہونی چاہیے اگر سے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو ایک چھٹکولہ مجھے یاد آتا ہے عام طور سے میں طلبہ کے درمیان پڑھے لکھوں کے درمیان چھٹکولے اٹھکولے نہیں سناتا ہوں لیکن یاد آگیا ہے سنا دیمتا ہوں بات یہ کہ گواہیوں میں آج کل بکھتی ہیں گواہیاں بکھتی ہیں اوٹ جس دن ڈالنا ہوتا ہے رات و رات پارٹی والے پیسے تصیم کرتے ہیں اور پیسوں پر اوٹ خریب لیے جاتے ہیں گاؤں گھر میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ پیسے دے دیئے اور جو بلوانا ہے بلوا لیئے ایک آدمی تھا جو جھوٹی گواہی دینے میں ماہر تھا اس سے بھی دماغ چلنا چاہیے ہم اور آپ جوٹی گواہی دیں گے تو کہیں لیکن ہی پھنسی جائیں گے ایک کیونکہ دینا نہیں شرن نہ جائے دے حرام ہے لیکن کبھی شیطان نے بھیک آیا بھی تو پھنس سکتے ہیں ایک آدمی تھا جھوٹی گواہی دینے میں انتہائی ماہر تھا انتہائی ماہر تھا کورٹ میں عدالت نے مقدمہ گیا کہ داروغے کو مار دیا گیا ہے لیکن داروغے کو مارا گیا ہے گواہی کون دے گا تو میں نے آپ کو کہا کہ جھوٹی گواہیاں بکھتی ہیں مارکٹ پیسہ پھیکئے جس کوالیٹی کی گواہی چاہیے گواہی مل جائے گیا جج کے سامنے گواہ پیش ہوا اور گواہ سے پوچھا گیا جج نے پوچھا کہ داروغہ کو مارا گیا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے کہا جی سر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے سامنے منڈر ہوا ہے میں نے دیکھا ہے جج نے کہا کہ داروغہ کا سائز کیا تھا کتنا بڑا تھا گواہی نے کہا داروگا اتنا مڑا تھا جج نے کہا بے اکوف جانتے ہو داروگا کو جو مڈر ہوا ہے قطبہ داروگا کون جانتے ہو کہا کہ سر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہا کیا جانتے ہو کہا کہ جانتا ہوں سر میں اچھی طرح پکا بولتا ہوں سائد اتنا مڈا تھا جج نے کہا کہ میاں داروگا مرگے کا نام تھا مرگے کا مڈر ہوا ہے اس نے کہا سر میں سچ کہہ رہا ہوں آپ نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے کہہ دیا مرغہ میں جانتا ہوں داروگا مرغہ ہی تھا جج نے کہا مرغہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہا کہ سر ابھی میں نے اپنا دوسرا ہاتھ کہاں اٹھایا تھا اتنا بڑا چھا داروگا اتنا بڑا چھا تو یہ ہوتے ہیں جھوٹی گواہی دینے والے تو اوٹ ہم ڈالتے ہیں اوٹ شہادت ہے جھوٹی گواہی کی وعید آئی ہے ہمیں سچائی اور امانداری کے ساتھ اوٹ ڈالنا ہے کہ ہم ایک آدمی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں دوسری لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو اوٹ ڈالنا یہ ایک مشورہ ہے ہم حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے یہ آدمی بہتر ہے اسے ہمارے حلقے کا ذمہ دار بننا چاہیے مشورہ بھی صحیح ہونا چاہیے غلط نہیں ہونا چاہیے اگر آپ غلط مشورہ دیتے ہیں تو آپ گلہگار ہیں آپ دھوکے بارد ہیں آپ غددار ہیں اور نہ جانے کتنے علقات سے آپ کو ملقب کیا یا سکتا ہے تو ایک لحاظ سے اوٹ ڈالنا یہ شہادت ہے اور شہادت صحیح ہونی چاہیے ایک لحاظ سے اوٹ ڈالنا یہ ایک طرح کی سفارش ہے ایک لحاظ سے مشورہ نہیں ہے آپ مشورہ دے رہے ہیں ایک لحاظ سے یہ سفارش نہیں ہے کہ آپ سفارش کر رہے کہ اسے ذمہ دار بننا چاہیے اوٹ ڈالنا ایک لحاظ سے وکیل بنانا ہے وکیل ہم اپنے علاقے کے اپنے حلقے کے جس آدمی کو مناسب سمجھ رہے اسے اوٹ ڈال رہے ہم نے اپنا اسے وکیل بنایا ہے وہ اسملی میں جا کر ہمارے علاقے کی مفاد کی باتیں کرے گا ہو تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا وکیل اچھا سے چھو ملکوں کے جو امبیزر سوتے ہیں جو سفرہ ہوتے ہیں وہ ملک کے وکیل ہوا کرتے ہیں ملک کا نمائندہ ہوتا ہے تقریباً ملکوں کے سفرہ دگر ملکوں میں رہتے ہیں تقریباً وہ ملک کے سفیر کو امبیزر کہا جاتا ہے انگریزی میں وہ نمائندہ ہوتا ہے وہ جو بات بولتا ہے اس کی بات پورے ملک کی بات اور حکومت کی بات سنی جاتی ہے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرا وکیل اچھا سے چھو اس لئے جو لوگ امبیزر بنایا جاتے ہیں کسی بھی ملک کے وہ ایسے ویسے آدمی نہیں ہوتے ہیں وہ بہت عالی کمپنیشن نکالتے ہیں ملک کا سب سے بڑے کمپنیشن کو نکالنے کے بعد تب انہیں جو عہدہ ملتا ہے اس میں سے کوئی جو سفیر بنتا ہے کوئی کلیکٹر بنتا ہے کوئی کسی اور عہدے پہ جاتا ہے تو شہادت کا مسئلہ ہے ہمیں سوچ سمجھ کے اوڈ ڈالنا چاہیے سفارش کا مسئلہ ہے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے مشورہ ہے سوچ سمجھ کے دینا چاہیے وکیل بنانا ہے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ہمیں ان تمام پہلوں سے دیکھتے ہوئے اچھے سے اچھے آدمی کو ڈالنا چاہیے ایک بات اور کہتا چلوں وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں ہمارے ملک میں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا ورنہ بات کا بتنگڑ بھی مل سکتا ہے اور بساوقات میں تقریر میں اس بہت محتاط انداز میں میری گفتگو ہوتی الحمدللہ یہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ بہت محتاط انداز میں بولا کرتا ہوں جو میرے دوست حضابیں اچھی طرح جانتے ہیں لیکن انسان میں پھر بھی کچھ پر نکل جاتا ہے ایک دفعہ میں نے حالات حضابہ پر گفتگو کرتے ہوئے حکومت کے بارے میں کچھ باتیں کہہ دی تھی جب تقریر اپلوڈ یوٹیوب پر تو خود میری فیملی کے جو کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے میری فیملی کے تین چار لوگوں نے فن کیا اور ہماری سے جامعہ کے دو اسازہ نے تقریر سننے کے بعد کہا کہ مولانا یہ بات بلنا مناسب نہیں اس لیے کہ بات جو آپ نے کہی صحیح ہے لیکن خدا نہ خاصتہ کوئی بات دو جائے تو آدمی فز جائے مسئیبت پر چلا جائے تو اس لیے احتیاط کا تقابے کے نام نہ لیا جائے لیکن یاد رکھیں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جس کا ایجنڈا خطرناک ہے ان پارٹیوں کے افراد کو کبھی بھی وہ ٹی لینے نہ چاہیے خواہ اس پارٹی سے میرا اپنا بھائی ہی کیوں نہ کھڑا ہو اس لیے کہ بھائی کھڑا ہوگا ہم نے اپنے بھائی کو اٹھ دیا جیت گیا وہ لیکن بھائی پارٹی کے ایجنڈے سے ہٹ نہیں سکتا ہے پارٹی کے ایجنڈے سے اگر وہ ہٹے گا یا تو اس کا بڑھن کر دیا جائے گا یا اس کو اس صحودے سے برخواست کر دیا جائے گا یا پھر اس کے اوپر پولس انکوائری ڈال دی جائے گی کی بجارہ جیل میں سڑ جائے مر جائے گل جائے خیصہ کر دیا تو پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس پارٹی کو ڈالنا چاہیے اگر پارٹی یہ خطرناک یا پریجنڈے کے لحاظ سے تو اس کے کسی بھی فرد کو ہمیں اپنی ڈالنا چاہیے اس لیے کہ وہ پارٹی ہمارے لیے بھی نقصان دے علاقے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی نقصان دے لوگ سمجھتے ہیں تو اس پارٹی وہ پارٹی جیت جائے گی جب ملک ترقی کرے گا ملک ترقی نہیں کرے گا وہ پارٹی اگر جیتی ہے ملک کو دیمک کی طرح دیمک کی طرح وہ پارٹی چھاسٹی سے لی جائے گی اور ملک کنگال بن جائے گا سلوپ وایدن ہے وہ پارٹیاں دیکھنے میں خطورت لگتی ہے ڈیولپنٹ لگتا ہے لیکن سلوپ وایدن ہے وہ پورے ملک کے لیے خضرناک ہے ایسی پارٹی کے کسی فرد کو جتانا نہیں چاہیے ہر جس کے ایجنڈیں ملے جولے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے لوگوں کی خیرخائی کے لیے ان پارٹی کے بارے میں اگر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں بہتر ہے نہ فیصلہ کر سکتے ہو اپنے بڑوں سے دریافت کر لے معلوم کر لے اور پھر اجتماعیت کے ساتھ اتحان کے ساتھ اوٹ ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے علاقے کی بھی اچھائی ہو ہمارے لیے بھی وہ الیکشن وہ اوٹ اور جو جیت کیا ہے وہ مفید ہو اور ملک کی سالمیت میں مفید ہو بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کھول کھول کر واضح انداز میں کیے اور بعض باتوں کی طرح اشارہ کیا ہے اللہ کہے کہ بعد جہاں تک پہنچے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق ہو اور مصفت انداز میں صحیح انداز میں وہ بات کو سمجھے اور ہمارے اس اسٹیٹ میں جو الیکشن ہو رہا ہے اسٹیٹ میں اقتدار میں وہ پارٹی آئے جو اسٹیٹ کے لیے یہاں کے بہت سیدوں کے لیے اور ملک کے لیے بہتر سے بہتر ثابت ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو ملکی توفیق رہت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين